سپریم کورٹ نے 23 فروری کو اس کو نوٹس کیس کی سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے 23 فروری کے حکم نامے میں چارچ جسٹس صاحبان کے الگ الگ نوٹ ہیں جسٹس مندخیل، جسٹس یہیہ افریدی، جسٹس منصور اور جسٹس سطر من اللہ کے نوٹ ہیں تحریری حکم جاری کیا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی صدیقی صاحب جی آپ کو یاد ہوگا کہ چیپ جیسس پاکستان کی سر بائکن میں نورپنی لازر بینچ تشکیل دیا گیا تھا جس میں الیکشن ایک کی تحریف دینے کے حوالے سے اس کو نوٹس کیس کی سمات ہوئی تھی گزشتہ سمات جو کہ 23 فروری کو ہوئی تھی اس سمات کے اندر جو ہے اس کے بعد عدالت اٹھ گئی تھی اور آج اس کا جو ہے وہ ایک تفصیلی حکم جاری کیا گیا ہے جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی عدالت میں درخواست داخل کی تھی کہ جو ہے وہ ایک فل کو تشکیل دیا جائے دو جی صاحبان کو شامل کیے وغیرے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک بہت اہم آج کا حکم جاری ہوا ہے جس میں ہم اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا ہے اس میں چار جی صاحبان جو ہیں جسٹس جمال خان مندفیل جسٹس پانسو علی شاہ جسٹس اکھر منیلا اور جسٹس یایا حفیدی ان تمام کے تمام چار جی صاحبان جو ہیں انہوں نے اس بات پر اپنے ان نوٹس کے اندر یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اس کا عوام پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس حوالے سے کسٹسپینسی اور بینچیز کی تشکیل کے حوالے سے اگر اعتماد ہوگا تو اس پر عدالت کا اور عوام کا اعتماد ہوگا جسٹس پانسو علی شاہ اس نوٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کاروئی اور بینچیز کی تشکیل کا معاملہ جو ہے کیونکہ یہ وامی اہمیت کا معاملہ اس پر اثر گھور ہونا چاہیے بینچ کی تشکیل پر جسٹس حطمین اللہ اور ان چار جی صاحبان نے اتفاق کیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ آرڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ان چار جی صاحبان کی ان اپینین کے بعد معاملہ جو ہے وہ چیز جسٹس آف پاکستان کو بچھوا دیا گیا ہے تاکہ وہ اثر نو بینچ تشکیل کریں تو اس طرح سے اس آرڈر کی صورت کے اندر ہم دیکھیں تو اب دوبارہ بینچ جو ہے وہ تشکیل ہوگا اور ان جی صاحبان کی طرح سے پل کھوٹ کی بات کی گئی ہے تو جو موجودہ نو رکنی لازر بینچ ہے ہم ٹیکنکلی کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ بینچ جو ہے وہ ایکزیس نہیں کرتا تو نو رکنی لازر بینچ جو ہے وہ اب ٹوٹ گیا ہے اور چیف جسٹس پاکستان اب ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے جی ہاں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ چار جی صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے اس حوالے سے اور پیڈی ایم کی جوادوں میں جو اپنی ذرخواست داخل کی تھی کہ میں اس میں وہ کیا جائے شامل نہ کیا جائے دو جی صاحبان کو تو اس پر جو ہے وہ چار جی صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپرینسی عدلیہ کے بخار اور ہر چیز جو ہے وہ جس پر عوام کا اعتماد ہوگی یہ ایم اور عوامی نیت کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے اور جیسٹس عطر من اللہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے نوٹ کے اندر یہ دکھا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے تو ان تمام چار جی صاحبان کی جائے کو بھی اس تحریری آرڈر کے اندر شامل کیا گیا جس کے بعد آرڈر آف تی کوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان تمام چار جی صاحبان کی جائے اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بور کیا گیا اور اب ری کونسٹویشن آف تی بینچ کے لیے معاملہ چیز سر پاکستان کو بیجوائیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نور اپنی بینچ جو ہے وہ اب ایک ٹوٹ گیا ہے ری کونسٹویشن ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا اور وہ کم جی صاحبان پر ہوتا ہے مجتمع وہ جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک سے جو ہے وہ بورٹ آ کر نہیں بیٹی ہے آج سارے گیارہ بجے کا ٹائم تھا سارے گیارہ بجے کے بعد بارہ بجے کا بتایا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ مختصر ہے کہ دو گھٹے کی تاخیر ہو چکی ہے اور اب آرڈر آیا ہے پنجاب اور کے پی میں انتخابات پر اسخود نوٹس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے سپریم کورٹ نے 23 فروری کو اسخود نوٹس کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کیا ہے 23 فروری کے حکم نامے میں چار جسٹس صاحبان کے الگ الگ نوٹ ہیں جسٹس مندوخیل جسٹس یائی آفریدی جسٹس منصور اور جسٹس اتر منللا کے نوٹ شامل ہیں اور آرڈر کے مطابق بینچ کی اثر نو تشکیل پر ماملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا ہے جسٹس منصور نے جو نوٹ لکھا اس میں کہا کہ دو سینئر جت صاحبان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا عدلیہ پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شفافیت برقرار رہے جسٹس منصور کا یہ نوٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شفافیت برقرار رہے جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال یہ کیونکہ کافی دیر سے آج ساڑھے گیارہ بجے سماتی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک تئیس فربریکہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس سے کچھ دے پہلے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مزر جو ہے اس پر مشتمل پانچ رکنی بنچ آیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پانچ رکنی بنچ اس لیے بیٹھا ہے کہ پہلے والا جو نو رکنی بنچ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کی بڑی تین جماعتیں تھی پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کی جانب سے جو درخواست کی گئی تھی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے مائنس ان دو جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مزاہر نقوی شامل ہیں تو جو پہلے تحریری آورٹ تھا اس کے اندر اب چیف جسٹس پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ دو جائج صاحبان جو ہیں انہوں نے ان تمام جائج صاحبان نے جو درخواستی فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے اس کو اوپر ڈیلیبریشنز کی ہیں اور ڈیلیبریشنز کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ نیا بنچ کونسیوٹ کیا جائے گا کیونکہ اس میں دو جائج صاحبان جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو درخواستی فل کورٹ کی وہ نپٹا دی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا ہے کہ تمام فازل جائج صاحبان نے اس کے اوپر کے فل کورٹ تشکیل دیا جایا یا نہیں اس کے اوپر اپنے اپنا نوٹ لکھا اور چار فازل جائج صاحبان جو ہیں وہ ان کے الگ الگ نوٹ آئے تھے جس میں دو جائج صاحبان جو ہیں انہوں نے از خود نوٹس کے خلاف فیصلہ دیا تو لہٰذا ان کی بنچ کے اندر ضرورت نہیں تھی اور جبکہ دو جائج صاحبان جو ہیں جازو علیہ السلام مزاہر نقوی انہوں نے ریکیوز کر لیا ہے انہوں نے خود کو اس کی سماعت سے الگ کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا بنچ کونسٹیچوٹ کیا گیا یعنی کہ وہ چار جائج صاحبان جو ہیں ان کے علاوہ اب ایک نیا بنچ تشکیل دیا چیف جسٹس پاکستان نے اپنی سربراہی کے اندر اور اس بنچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مظہر آہ شامل ہیں اور اس بنچ نے یہ عدالت کو آہ آکر کوئی بتایا کہ ان کا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس پہ آہ جو فاروق اچنائک تھے یہ پانچ اکنی بنچ اب بیٹھا تو فاروق اچنائک نے کہا کہ ہم نے آپ کے ہم نے وہ فل کورٹ کی درخواست دے رکھی ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ معاملہ تو ہم نے نبٹا دیا ہے اب یہ پانچ اکنی لارج بینچ ہے اور یہ پانچ اکنی لارج بینچ جو ہے وہ آہ اس بات کو آہ پر کا جائزہ لے گا کہ آیا آز خود نوٹس کیس کو سنا جائے یا پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آنے والی اپیلوں کی سماعت کی جائے آہ تو اس طرح اب جو ہے وہ آہ فاروق اچنائک سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ڈی ایم کی وہ درخواست کے فل کورٹ بنایا جائے وہ نبٹا دی ہے اور اس کے بعد ایک پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا ہے چیف جسس پاکستان کی سربراہی میں اور ان یہ پانچ رکنی بینچ جو ہے آج اس کی کاروائی اب شروع کر دی گئی ہے جس پر آرگومنٹس جو ہیں وہ جاری ہیں اور آہ چیف جسس پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ ہم کل تک نبٹا دیں گے تو آہ جو ہے وہ جسس مندخیل کے نوٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ آہ سوشل میڈیا پر آیا جو کہ قابل افسوس ہے اور مستقبل میں ایسی بات نہیں ہونی شاہی ہے تو یہ آہ مختصر سا آہ جو ہے وہ اب احوال ہے اب جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر اس بات پر کہ از خود نوٹس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس پر جو ہے وہ فریقین کے دلائل عدالت نے سننے شروع کر دیئے ہیں اور بینچ جو نیا بنا ہے نو رکنی بینچ ٹوٹ گیا نیا پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا نئے آہ بینچ کے اندر چار جج صاحبان شامل نہیں ہیں اور وہ چار جج صاحبان جسٹس یا یا فریدی جسٹس ادھر من اللہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اجازل احسن اب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے جی عبدالقیوم صدیقی ہمیں تازہ ترین انفرمیشن دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے اسخود نوٹس کیس کی بارہ بجے کے لیے مقررہ سماعت تاخیر کا شکار ہوئی اس کے ایک بار پھر یہ سمجھاتے چلیں کہ حکمران اتحاد نو رکنی بینچ میں سے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اجازل احسن کو الگ کرنے کی اپیل دائر کر چکا تھا جی بلکل اب پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ از خود نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے کیونکہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ دو فاضل جائے صاحبان جن میں جسٹس یا یا فریدی اور جسٹس اٹر من اللہ شامل ہیں انہوں نے اس از خود نوٹس کیس کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو لہٰذا وہ اس اب بینچ میں شامل نہیں ہیں جبکہ دو جج جو ہیں اجازل احسن اور مظاہر نقوی انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو ہے پی ڈی ایم کا اتحاد اتحادی جماعتوں نے جو درخواست دی تھی کہ دو جج صاحبان کے علاوہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے وہ درخواست نبٹا دی ہے اور فل کورٹ کی درخواست تسلیم نہیں کی گئی ہے اور ایک نیا پانچ رکنی بینچ بنایا گیا ہے اور اس پانچ رکنی بینچ کے اندر چیف جسٹس اس کی آپ سبراہی کر رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس جمال مندخل اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ اس بینچ کا قصہ ہیں تو اب جو ہے وہ یہ بینچ جو ہے جیسا کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وہ پہلے اس بات کے اوپر سمات کرے گا کہ آیا یہ از خود نوٹس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کاروائی آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں یا پھر جو ہائی کورٹ کے اندر درخواستیں ہیں ان کا پہلے فیصلہ ہو وہ درخواستیں جو ہیں وہ پھر سپریم کورٹ میں آئے اور پھر اس کے اوپر اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس طرح جو نورکنی لارج بینچ تھا اور پی ڈی ایم کی فل کورٹ بنانے کی درخواست وہ دونوں ٹوٹ گئی ہیں یعنی کہ پی ڈی ایم کی درخواست کے فل کورٹ بنایا جائے وہ بھی نہیں بنا وہ درخواست نبٹا دی گئی ہے اور وہ جو نورکنی بینچ تھا جس نے از خود نوٹس کے بعد کاروائی شروع کی تھی جس پر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اعتراض کیا تھا اب وہ نورکنی بینچ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور پھر اس کی وجہ جو ہے وہ یہ چیف جسٹس نے بتائی کہ از خود نوٹس کے اوپر دو فاضل جائچ صاحبان جسٹس یایہ آفریدی جسٹس اتر من اللہ انہوں نے رائے دی ہے کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا ہے تو کیونکہ ان کی رائے آئے چکی ہے تو لہٰذا ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا اور اجازل احسن اور جو مظاہر نقوی ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ریکیوز کر گئے ہیں انہوں نے خود کو بینچ کی سماع سے الگ کر لیا ہے تو اس کے بعد اب پانچ رکنی لارج بینچ بنا ہے جو چیف جسٹس او پاکستان کی سربراہی میں ہے جس میں جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس محمد علی مظر شامل ہیں اب یہ پانچ رکنی بینچ ایک مرتبہ پھر سے اس بات پر سماعت کر رہا ہے کہ آیا سپریم کورٹ کا وہ از خود نوٹس جو کہ جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر لی اکبر نقوی نے غلام محمد ڈگر کے کیس میں چیف کمیشنر کو بلا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا کر از خود نوٹس چیف لیا تھا اور معاملہ چیف جسٹس کو بجوایا تھا اس معاملے کے اوپر اعتراضات کی عدالتی حکم کے مطابق آپس میں ڈیلیبریشنز ہوئی ہے جھج صاحبان نے اس پر ہر قریزی کی ہے اور اس کے بعد ایک آرڈر جاری ہوا جو کہ تئیس آہ فربری کا آرڈر ہے لیکن آج سارا دن جو ہے وہ عدالت نہیں آئی اور یہ بھی عدالتی تاریخ کا ایک انہوں کا واقعہ ہے کہ کسی مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے کئی گھنٹے جو ہے وہ اس کے وقفہ آیا ہو تو اب تئیس فربری کا جو حکم تھا اس کے مطابق تو یہی تھا کہ جھج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پر فل کورٹ ہو عبدالقیم صدیقی آپ ساتھی رہے ہیں آپ سے مسلسل کئی سوالات ہیں جو پوچھنے ہیں سماعت سے متعلق بھی اور اپنے ناظرین کو بھی مسلسل اپ ڈیٹ کرتے چلیں اور جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اب تک چیف جسٹس کی جانب سے کل ہر صورت مقدمے کو نمٹایا جائے گا کل صبح ساڑھے نو بجے اس سماعت کا آغاز ہوگا اور ہر صورت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں سپیکرز کے اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند تھے لیکن انہوں نے نہیں کی گورنر کے انکار پر اٹالیس گھنٹے میں اسمبلی اس خود تحلیل ہو گئی یہ دلائل سامنے آئے ہیں علی زفر کی جانب سے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے جسٹس جمال مندخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا تھا مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو علی زفر دلائل کا آغاز کریں آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ریمارکس دیا اور کہا کہ آگاہ کیا جائے کہ عدالت یہ کیس سنے یا نہیں آگاہ کیا جائے عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں کل ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے پنجاب اور کے پی میں انتخابات پر اسخود نوٹس کی سماعت کرنے والا نو رکنی بینچ ٹوٹ گیا ہے اب پانچ رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ میں اسخود نوٹس کیس کی سماعت پانچ رکنی بینچ نے شروع کر دی ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چار میمبرز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے عدالت کا باقی بینچ مقدمہ سنتا رہے گا آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی اور علی زفر نے ابھی تازہ دلائل یہ دیا ہے کہ کوئی آئینی اہدے دار بھی انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا پنجاب میں نوے دن کا وقت چودہ جنوری سے شروع ہو چکا ہے یہ علی زفر نے دلائل سامنے رکھے ہیں اور کوئی آئینی اہدے دار بھی انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا ایک بار پھر عبدالقیوم صدیقی مسلسل ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹس کر رہے ہیں ریمارکس شیئر کر رہے ہیں اور جو دلائل سامنے رکھے گئے ہیں وکلا کی جانب سے وہ بھی بتا رہے ہیں عبدالقیوم صدیقی ابھی جو تازہ دلائل سامنے رکھے ہیں علی زفر نے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آئینی اہدے دار بھی انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا اور پنجاب کی اگر بات کی جائے تو نوے دن کا وقت چودہ جنوری سے شروع ہو چکا ہے جی بلکل وہ چودہ جنوری سے شروع ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ایک کے تحت ہے جو الیکشن ایک کا فیفٹی سیون ون ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں اگر آج الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے یا کل آتی ہے تو وہ ایک پیریڈ ہوگا جو کہ مکمل ہو سکتا ہے لیکن اگر آج کے بعد جو ہے یہ معاملہ جاتا ہے تو پھر یہ نوے روز جو ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکیں گے اور اس کے لیے پھر آئین کا آرٹیکل ٹو فیفٹی فور جو ہے وہ اس کو انوک کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ یہ بہت ٹرکی قسم کی صورتحال ہے اب اسی لیے عدالت جو ہے وہ اس نے اپنا بڑا واضح موقف دے دیا ہے کہ وہ اقل جو ہے وہ اس کی سماعت ہر صورت مکمل کرے گی تاکہ وہ جو نوے دن کی بار ہے کانسٹیٹویشنل بار ہے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے وہ عدالت کا سامنے آ سکے تو اس پر جو ہے وہ آج کی سماعت بہت حیرت انگیز ہے دو تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ تئیس فروری کا آرڈر جو ہے وہ کئی دن تک جاری نہیں ہو سکا اور وہ آج جاری ہوا ہے جو کہ جس پر تئیس تاریخ ہے اور آج جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت تھا ساڑھے گیارہ بجے کے بعد بارہ بجے کہا گیا پھر بارہ بجے کے بعد بھی سماعت شروع نہ ہو سکی اور تقریبا دو گھنٹے کی تاخیر سے سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی اور سماعت شروع ہونے سے پہلے تئیس فروری کا آرڈر جو ہے وہ آیا جس کے اندر چار فازل جج ساہبان کے الگ الگ نوٹ تھے اور وہ چار جج ساہبان جو ہیں وہ جسس جمال مندخل جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یای آفریدی اور جسٹس اتھر من اللہ تھے اور اس نوٹ کے تحت اور ان کے ایڈیشنل نوٹ کے بعد یہ بات آئی تھی کہ جو پی ڈی ایم کی فل کورٹ کی درخواست ہے اس کے حوالے سے معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو از خود اثر نو بینچ تشکیل دینے کے لیے بھیجوا دیا جائے تو جو نو رکنی بینچ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور جو پی ڈی ایم کی درخواستی فل کورٹ بنانے کی اس کو بھی نبتا دیا گیا وہ قبول نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اب بن گیا ہے اور پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ پہلے اس بات کی سماعت کرے گا کہ یہ از خود نوٹس بنتا ہے اور اگر از خود نوٹس بنتا ہے تو پھر اس حوالے سے ظاہر ہے کہ عدالت اپنی رائے دے گی اور اس 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 کاروائی سے پہلے جو ہے جیسیس کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس کے حوالے سے دو فاظل جائے صاحبان جو ہیں وہ اپنی رائے کا ازار کر چکے جس میں جسیس یائی آفریدی اور جسیس منصور علی شاہ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا مصدد کیا جاتا ہے تو وہ جائے صاحبان اس بینچ میں شامل نہیں ہو سکتے تھے اور جو ہے وہ جسیس اجازو احسن اور جسیس مظاہر نقوی ہیں جن پر پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کی بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی نوسر مگنون اور جے یو آئی نے اتراز کیا تھا وہ جائے صاحبان اس بینچ سے اٹھ گئے ہیں اور اب جو ہے وہ ایک نیا بینچ بنا ہے جو کیا پانچ اپنی ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے سپیکرز کے وکیل علی زفر کے دلائل جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور علی زفر کی جانت سے کہا گیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی گورنر کو ارسال کی سیم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے عبدالکوی امسیدی کی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالکوی امسیدی کیس سے پہلے علی زفر کی جانت سے دلائل دیے جارے تھے ابھی کیا چیف جسٹس کی جانت سے کہا گیا اور علی زفر نے کیا کہا ہے جی اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہے کہ علی زفر جو ہے از خود نوٹس کیس کی حماعت میں دلائل دے رہے ہیں کہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی انٹرپٹیشن آئین کی کر سکتی ہے اور از خود نوٹس لے سکتی ہے لیکن جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ چھپی ہوئی ہے وہ تیس فیبری کے آرڈر کے اندر اور اس آرڈر کے اندر ایک نوٹ ہے جسٹس اتفر من اللہ کا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ جو سوالات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی سمات ہوئی تھی جس پہ جسٹس زمال خان مندوخیل جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کس طرح سے یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے جسٹس اتر من اللہ کی طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے عدالت کو یہ معاملہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کے پی اور جو پنجاب کی اسمبلیاں ہیں کیا یہ آئینی طور پر تحلیل کی گئے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے اس پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بالکل آپ کا یہ ابزرویشن اور یہ سوال جو ہے وہ آرڈر کے اندر شامل کیا جائے گا اب جسٹس اتر من اللہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ بات کے آہ یہ تین بنیادی سوال کے آہ چیف منسٹر کا اختیار کیا ہے اور کیا آئینی طور پر یہ اسمبلیاں ڈیزولف ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس نور اپنی بینچ کے سامنے یہ اپنا ایک آرڈر ڈکٹیٹ کیا اور اس آرڈر کے اندر یہ اس بات کو ان کی شامل کیا گیا لیکن جب تحریری آرڈر آیا ہے تو یہ سوالات اس کے اندر شامل نہیں تھے جس کے اوپر جسٹس اتر من اللہ جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا اب نے جسٹس اتر من اللہ کا جو نوٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اتفاق کر رہے ہیں جسٹس یا یا افریدی سے جسٹس اتر من اللہ اپنے نوٹ کے اندر کہتے ہیں کہ I concur with the articulate opinion recorded by my learned brother یا افریدی I also had the privilege of going through the order of the honorable chief justice of پاکستان however with utmost respect it does not appear to be consistent with the proceedings and the order dictated in the open court کہ میں نے میں جسٹ یا افریدی کے نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں بہت انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ فازل چیف جسٹس پاکستان نے جو order open court کے اندر dictate کیا تھا یہ جو تحریری order ان کے سامنے آیا ہے وہ اس عادلتی کاروائی سے مطابقت نہیں رکھتا ہے The question raised before us cannot be considered in ILO's isolation because questions regarding the constitutional legality of the dissolution of the provincial assemblies of Punjab and Khayber Pakhtunkha cannot be ignored کہ جو خیبر Pakhtunkha اور Punjab کی اسمبلیاں تحلیل کے گئے ہیں ان کی تحلیلی کے جانے کے اقدام کو سے صرف نظر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے Were they dissolved in violation of the scheme and the principles of constitutional democracy before completion of the term prescribed under the constitution of the Islamic Republic of Pakistan کہ آیا یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں یہ آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں یا نہیں جیسے ستر من اللہ اپنے نوٹ میں آگے لکھتے ہیں the questions regarding the legality of the dissolution involved far more serious violations of fundamental rights کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا سوال جو ہے یہ بنیادی حقوق سے کہیں زیادہ اہمیت کا اختیار رکھتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے اس نوٹ کے اندر وہ تین سوالات جو ہیں وہ شامل کیے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان تین سوالوں کے جواب بھی جو ہے ان پر غور کرنا چاہیے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ whether the power of the chief minister to make advice for the dissolution of the provincial assembly is absolute and does not require any valid constitutional reasons for its exercise دوسا سوال یہ تھا کہ انہ چیف مینیسر to make such advice on his own independent opinion or can he act in making such advice under the direction of some other person if such advice of a chief minister is found constitutionally invalid for one reason or another whether the provincial assembly dissolved in consequence there of can be restored تو یہ وہ تین سوال تھے کہ آیا جو ہے وہ چیف منیسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئینی طور پر یا کہ خطاہ استعمال کرے گا کیسے کرے گا اور کیا وہ کسی اور کے کہنے کے اوپر assembly dissolve کر سکتا ہے اور اگر ایسا غیر آئینی ہو تو وہ assemblyیں جو ہیں وہ restore ہو جانی چاہیے تو یہ ایک اور بڑا معاملہ سامنے اٹھ کر آ گیا ہے کہ ایک فاضل جج نے چیف جسس آف پاکستان کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو آرڈر انہوں نے اوپن کورٹ کے اندر ڈکٹیٹ کیا تھا اس کے اندر اور اس سے جو ہے وہ دیگر جج ساہیوان جو ہیں انہوں نے اس وقت اختلاف نہیں کیا تھا اور جب تحریری حکم سامنے آیا ہے تو اس میں وہ بات جو کہ چیف جسس آف پاکستان انہوں نے اپنے اوپن کورٹ کے آرڈر میں ڈکٹیٹ کی تھی وہ شامل نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا اتراز ہے کہ ان کے سوالات کیوں اس میں شامل نہیں کیے گئے تھے جی عبدالکویوم صدیقی ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہی ہے جسٹس سہتر من اللہ کے نوٹ کی تفصیل جو عبدالکویوم صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے وہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو آرڈر پڑھ لیا ہے جسٹس کے اوپن کورٹ میں دیے گئے آرڈر کے ساتھ چلنا ممکن نہیں جسٹس سہتر من اللہ نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ صدالت کی کاروائی کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن نہیں ہمارے سامنے رکھے گئے سوال کو الہدگی میں نہیں دیکھا جا سکتا صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئی ہیں کیا اسمبلیاں آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے توڑنا آئینی خلاف ورزی ہے جسٹس سہتر من اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی قانونی حیثیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہیں ہمارے سامنے آنے والا معاملہ پہلے ہی صوبائی آئینی عدالت کے سامنے موجود ہے اس معاملے کا سپریم کوٹ آنا ابھی قبل از وقت ہے جسٹس سہتر من اللہ نے کہا ہے کہ کسی اور معاملے کو دیکھنے سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنا ناغذیر ہے جسٹس سہتر من اللہ کے نوٹ میں تین سوالات ہیں کیا صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئیں یہ بھی کہا گیا ہے سوال کیا گیا ہے کہ کیا اسمبلیاں آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے توڑنا آئینی خلاف ورزی ہے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالغیم صدیقی تازہ ترین کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں عبدالغیم صدیقی جیہا تازہ ترین ریمارکس تو ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی بتائے ہیں وہ ہم ریپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اب اگلی خبر جو ہے وہ چوتھے جج صاحب جسس یایہ افریدی کا نوٹ ہے اور اس نوٹ کے اندر جو کہ تیس فیبری کو جو کہ آج جو ہے وہ جاری کیا گیا سماعت شروع ہونے سے پہلے اس نوٹ کے اندر جو ہے جسس یایہ افریدی نے اس ون ایٹی فور ٹری کے جورسکشن کے حوالے سے لیے گئے اس از خود نوٹس کیس کی مخالفت کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جوڈیشل پروپرائیٹی نہیں ہے کہ ایک معاملہ ایک آئینی معاملہ جو پہلے ہی ماتحط عدالت یعنی کہ ہائی کوٹس کے اندر زیرے سماعت ہے کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے اس نوٹ کی تفصیلی وجوہات جو ہے وہ بعد میں جاری کریں گے یعنی کہ جسس یایہ افریدی جو ہیں وہ انہوں نے اس از خود نوٹس کیس کے لیے جانے کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں انہیں نے کہا ہے کہ یہ درست کام نہیں ہے یہ جوڈیشل پروپرائیٹی یعنی کہ عدالت کا جو بقار ہے جو ڈیکورم ہے جو اس کا اختیار سماعت ہے ایٹی فور ٹری کے نیچے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک معاملہ جو کہ جو پہلے ہی جو عدالتی فورم کے اوپر موجود ہے کہ اس کے اوپر از خود نوٹس جو ہے وہ لیا جائے تو اس طرح انہوں نے از خود نوٹس کی مخالفت کی تو اب جو ہے وہ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ تیس فیوری کا آرڈر ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آرڈر کے بعد جاج ساہبان نے ریکیوز کیا یا اس کے آرڈر دینے کے بعد کیا تو یہ بھی بڑی ایک قانونی نقطہ ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ ریکیوز کرتا ہے پہلے تو وہ کس وجوہات پر کرتا ہے اور اگر وہ ریکیوز کر چکا ہے تو کیا اس کو ایک زیرہ ہلتوا درخواست کے اوپر اپنی رائے دینے کے بعد ریکیوز کرنا چاہئے انٹریسنگ لیگل کوسٹنز ہیں اور جو تیس فروری کا آرڈر ہے یہ اپنے اندر بہت ساری دھما کا خیز جو ہے وہ خبریں لیے ہوئے ہیں اور ان خبروں کے اندر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسس منصور علی شاہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجز تشکیل دینا گو کے چیف جسس آف پاکستان کا اختیار ہے اور ایک جج کو اپنے فرائز ادا کرنے چاہیے وہ اس از خود نوٹس کے لیے گئے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے اس پر ان کی ریزرویشنز ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ از خود نوٹس لیا گیا اس میں دو فازل جج سہبان کے سامنے ایک ایسا معاملہ تھا جو الیکشن کا معاملہ نہیں تھا اور غیر متعلقہ معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا گیا اور اگر اس جسس جازل احسن اور جسس مزاہر نکوی کا نوٹ جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی پلین ریڈنگ سے بازاہر سامنے عام سامنے جاتا ہے کہ ان دو فازل جج سہبان کا اس معاملے کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور جسس منصور علی شاہ تیسی جو بات کرتے ہیں وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان آڈیو لیکس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آئینی طور پر قانونی طور پر جو فورم موجود ہے اس کے اوپر اس معاملے کو زیرے بحث کیوں نہیں لیا گیا کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور سنگین معاملہ ہے جبکہ تیسرا جو بات ہے آگے بڑھ کے وہ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ایسی خبریں بھی آئیں اور وہ یہ خبریں یہ تھی کہ ایک جج جسیس مزاہر لی اکبر نقوی جو ہے ان کے خلاف ایک شکایت سپریم جوڈیشل کانسل کو بجوائی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس شکایت کا پروب جو ہے وہ کیا جانا ضرور ہے اور جب تک یہ پروب ہو وہ ججس صاحب جو ہے وہ کام نہ کریں تو اس پر جو ہے وہ یہ جسیس منصور علی شاہ کا نوٹ تھا پھر اس کے بعد جسیس جمال مندوخیل جو ہیں وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ معاملہ آڈیو لیکس کا اپنے نوٹ میں اٹھایا پہلے ہی دن جب سمات شروع ہوئی تھی تیس فیوری کی جو سمات ہے اس سمات کے اندر جسے جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ ایک غیر متعلقہ معاملے کے اوپر جو کہ غلام محمد ڈوگر کی ٹرانسور کا معاملہ تھا اس پر جو ہے وہ غیر متعلقہ معاملے پر چیف لیکشن کمیشنر کو بلوایا گیا اور اس دوران آڈیو ٹیپس بھی آئیں آڈیو لیکس بھی ہوئیں اور ایک غیر متعلقہ معاملے پر جس طرح آز کھو نوٹس لیا گیا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہرگز ہرگز نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس اتر منلہ کا جو تیسرا نوٹ ہے وہ تو اپنے اندر ایک بہت زیادہ سنگین صورتحال کو لیے ہوئے ہیں کہ وہ بس بالکل سامنے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اپنے نوٹ کے ذریعے انتہائی احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے وہ تین سوالات کہ یہ آیا چیف منیسٹر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے اس کی آئینی حیثیت کیا ہے جس طرح سے اسمبلیاں توڑی گئی ہیں کیا کسی تیسرے کی مداخلت کے اوپر کسی تیسرے شخص کی ڈکٹیشن کے اوپر اسمبلی ڈیزولف کی جا سکتی ہے اور اگر یہ غیر آئینی ہے تو وہ اسمبلیاں بحال ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس سے بڑا تاریخ سے دینے سے زیادہ بڑا عوامی اہمیت کا معاملہ ہے اور یہ میرے سوالات جس کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے اپنے اوپن کورٹ کے آرڈر کے اندر اس کو شامل کیا تھا لیکن اور اس ان سوالات کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد جب چیف جسٹس پاکستان نے تیس فروری کا جو آرڈر ہے وہ میرے سامنے دکھا تو اس کے اندر ان سوالات کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور اسی طرح جسٹس جسٹس حتم ان اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے اور ون ایٹی فور تھری کی اس کے ساتھ ہی ساتھ فل کورٹ کے اندر ون ایٹی فور تھری کا جو اختیار ہے اس کو ریگولیٹ بھی کیا جانا چاہیے جبکہ جسٹس یا یا فریدی جو ہیں وہ اپنے اس اہم نوٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیونکہ پہلے ہی دو ہائی کورٹ کے سامنے زیر التباہ ہے اور ایسے معاملے کے اوپر ون ایٹی فور تھری کے ذریعے اس خود نوٹس کا استعمال کرنا وہ جوڈیشل پروپرائٹی کے منافی ہے اور وہ اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ اپنی تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ دیں گے اور پھر ان چار نوٹس کے ساتھ اور وہ پرانا جو چیف جسٹس پاکستان نے اس کو نوٹس لینے کا نوٹ تھا اس کو پھر جو ایک کورٹ آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس پاکستان ان چار نوٹس کی بنیاد کے اوپر از سرے نو بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں گے وہ از سرے نو بینچ تشکیل آج دیا گیا اور آج بھی تقریباً جو مقررہ وقت تھا ساڑھے گیارہ بجے کا اس سے دو گھنٹے کے بعد یہ سماعت شروع ہوئی اس سے چند لمحے پہلے تئیس فروری کا آرڈر آیا اور عدالت نے واروکش نائب کو بتایا کہ ان کی فل کوٹ کے استعدادہ جو ہے وہ نبٹا دی گئی ہے یہ بھی احیرت کی بات ہے کہ درخواست کے اوپر آرگومنٹس فار اور اگینس نہیں سنے گئے بلکہ جائے صاحبان نے خود بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر دیلیبریشن کی ہے اور اس طرح جو نو رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا اور نو رکنی بینچ کے ٹوٹنے کے بعد ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا فل کوٹ کی درخواست جو ہے پی ڈی ایم کی وہ نبٹا دی گئی اور اس طرح سے فازل جائے صاحبان نے چیف جسس پاکستان کے روئیے کے اوپر اور ایک جسس مزاریلی اکبر نقوی کے حوالے سے آڈیو ٹیپس اور جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل کے اندر شکائب دائر کی ہے میاں ڈاؤڈ ایڈوکیٹ نے جس میں ان کے اوپر تین عرب روپے سے زائد کے احساسوں کا الزام کیا گیا ہے ان کے اضافے کا اس کے پروب کی جو ہے وہ جسس منصور علی شاہ نے رائے دی ہے اور اس ساری ان چاروں رائے کے ساتھ معاملہ چیف جسس پاکستان کو بھیجوایا گیا اور چیف جسس پاکستان نے ایک نیا بینچ تشکیل دیا اور آج عدالت جب دوبارہ ریزیوم ہوئی ہے تو چیف جسسس کا کہنا تھا کہ دو فازل جائج صاحبان از خود موٹس کے اوپر اپنی رائے دے چکے ہیں لہٰذا ان کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے نہیں ہو سکتے وہ اور جسس اجاز الہسن اور جسس مزاہر ورنکوی جو انہوں نے ریکیوز کر لیا تو یہ اب تک کے بڑی اور دھباکہ خیز سپریم کوٹا پاکستان کی سے خبریں ہیں کہ نور اکنی بینچ ٹوٹ چکا ہے چار جائج صاحبان اس بینچ میں شامل نہیں پی ڈی ایم کی فل کوٹ کی درخواست نے بٹا دی گئی جائج صاحبان نے اپنے ساتھی ججز کے کنڈک کے حوالے سے بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیئے ہیں جی آج بنے والی عدارتی کارروائی کی مسلسل اپ ڈیٹس دے رہے ہیں نمائندہ خصوصی جیو نیوز عبدالکویوم سیدھی کی